آج سورہ بقرہ کی آیت نمہ دو سوچو تھا جس کا ترجمہ والتفسیر آپ سمعات فرمائیں اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا فرمانے علی شانہ ہے اعور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتن او تدخل الجنہت ولم ما یعکم مثل الذین خلو میں قبلکم مَسَتْهُمُ الْبَحْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَسُرْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُمَتَى نَصُرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهِ قْرِیم ترجمہ ایک انجل عرفان رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی انہیں سخفی اور شدت پہ اٹھی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ اٹھی اللہ کی حدد کب آئے گی سن لو بیشک اللہ کی مدد قریب ہے یہ آیت غزب احضاب کے مطالب نازم ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور اکنونگ وغیرہ کی سخت تقلیفیں پہنچی تھی اس میں انہیں سبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ ظاہر خدا میں تکالیف و برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے ابھی تو تمہیں پہلوں کی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں بخاری شریف میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تقیہ لگائے ہوئے تحقیق فرماتے ہیں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیوں دعا نہیں فرماتے ہمارے کیوں مدد نہیں کرتے ارشاد فرمایات ان سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے زمین میں گڑھا خود کر اس میں دبائے جاتے تھے آرے سے چیز کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے لیکن قلمہ سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لیوانوں ہم اور آپ بھی ذرا ہور کریں کہ جو اللہ کی مقرب اور خاص بندے رہے کس قدر انہوں نے راہِ خدا میں تکلیف کو برداش کیا کس قدر انہوں نے عذیتوں کو برداش کیا اور دین سے نافی رہے آج تکالیف کس قدر مسیبتیں آنا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ اگر ذرا سا ذرا سا اگر کوئی ہمیں لالچ دے دے یا معمولی اور خفیف سی اگر ہمیں بیماری لاحق ہو جائے تو پھر ہمارے ایمانوں کی دوتے اُڑ جاتے ہیں یعنی ہم اپنے ایمانوں کی سودے کر بیٹھتے ہیں رب کعبہ ان نیکوں کا ہمیں بھی سلسا وزر دیلو انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرماوردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگئے اور اللہ کے رسول و نبی اپنی امت کے اسرار پر فریاد کی حالانکہ رسول بڑے ثابت ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب کی لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کے متغیر نہ کر سکتا چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہِ الہی سے جواب ملا کہ سن لو بے شک اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی مدد قریب ہے اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی اور یہی تسلی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ دن کو دی گئی اس آیت و تفسیر میں مبدلین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ تبلیغ دین اور نیکی پر چلتے رہے ہیں یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنے والے کی مزاق اُڑائی جاتی ہے اس کی دیل آزادی کی جاتی ہے اس کی دل کو دوڑا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے تو ان آیات کو بتایا گیا ہے کہ ایسے مواقع با وہ صبر کرے اللہ کی مدد ان کے لیے بلکل قریب تر آگے ربی کعبہ ارشاد فرماتا ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ مواب اور قریب کے ارشداروں اور یتیموں اور موتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں اور تم جو بھلائی کرو امی شک اللہ اسے جانتا ہے یہ آیت حضرت عمر بن جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب میں نازل ہوئی جو بھولے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں اس آیت سے انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قریب یا قصیر خرچ کرو اس میں سواب ہے اور خرچ کرنے کی جگہ یہ ہیں یعنی والدین رشدار یتیم مسکین اور مسافر یہاں دو مسائل ذہن نشی رکھیں نمبر ایک اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے دوسرا مواب کو زکاة اور صدقات واجبہ دینا جائے ہیں یعنی اس آیت میں جو خرچ کرنے کی تعلق سے ہے جو صدقہ کرنے کی تعلق سے ہے یہ صدقات نافلہ ہے رہی بات صدقات واجبہ کی جیسے کہ اُشر ہے یا زکاة ہے تو اس صدقے کو مواب پر خرچ نہیں کر سکتے زکاة مواب کو نہیں دے سکتے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی سعیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم